اس وسیع اور اس سہرہ کی بے رہم تنہائی میں ہیلیکپٹر کے سیوہ سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور ہمیں کچھ ان مناغتہ کے ریت کے وہ ہولناک بگولے ہمیں سہرہ کی کس کوشی میں لے جا کر پھینکیں گے انجانے وسوسوں کی دہشت سے میرا دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ اس آنڈھی اور بگولے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی ہم دونوں جونکو کی طرح پوری قوت سے ایک دوسرے سے لپنے ہوئے تھے ہوا کا غزبناک دباؤوں میں بار بار زمین سے اوپر فضاء میں اچھالتا ایک طرف دھکیلے جا رہا تھا مان مجھے یاد آیا کہ مانینی نے برجر کو دھمکی دی تھی کہ وہ جب تک سہرہ میں ہے مانینی کی دسرس سے نہ بچ سکے گا اسی کے ساتھ مانینی کا بھیانک چہرہ میری نگاہوں میں گھوم گیا اور میلے ہر رج سے بے اختیار ایک دبی دبی چیخ نکل گئے اس کے بعد مجھے ہوش نہیں کہ کیا گزری جب تو بارہ میں ہوش میں آیا تو ہواس پر ہلکی ہلکی کوہر سی چھائی ہوئی تھی اور کانوں میں بے شمار مکھیوں کے شور جیسی بھین بناہٹ سنائی دے رہی تھی میں نے پپوٹوں پر زور دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے اپنے اردگد بوت سے دھندلائے ہوئے اور شناسہ ہولے نظر آئے میں نے کسم سا کر کروٹ لی تو خود کو ریتلی زمین پر پایا پھر اچانک یہ خوفناک چہرہ میرے سامنے آیا اور میرے ہواس پر چھائی ہوئی کوہر یک بے یک چھٹی چلی گئی میری روئے روئے میں سنسن اور خوف کی لہریں سرائد کر گئی اور مجھے اپنا اندوناک مستقبل سامنے نظر آنے لگا اسے بھی یہی لے آؤ اچانک ایک اونچی اور پاتھدار آواز گنچی اور میں بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا مجھے معلوم تھا کہ آنے والے لمحات میرے لئے جاسوس ہوں گے میرے گرد جمع ہونے والے سب ہی لوگ میرے شناسہ تھے ان میں سب سے پیش پیش سہراؤت کزاکوں کی بستی جبرین کا سردار جوبا تھا اس کے زخم خوردہ چھوڑے چکلے چہرے پر غز و غزب کی پرچھائیاں ناچ رہی تھی اور اس کی قہربار نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھی گھسیٹ لاؤ اسے ادھر وہی پہلی والی سرد اور کرخت آواز دوبارہ اپری میرے عرد کی جمع ہونے والے لوگوں کے چہروں پر خوف و دہشت اور تذبذب کی علامات نمائیاں تھی حکم ملنے کے باوجود وہ اپنے اپنی جگہ پر تھٹکے ہوئے اور درزیدہ نظروں سے اپنے سردار جوبا کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے اس کی اجازت کے طلبکار ہوں کیا قہر ہے وہی آواز جھلائے ہوئے لہجے میں سنائی دی سہرائی ہوایاں اور ریت کے بگولے تک مانینی کے غلام ہیں اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں لیکن آج اسی کے بستی کے لوگ اس کے حکم سے جان چورا رہے ہیں مقدس مانینی جوبا نے مڑ کر نرم آواز میں کہا اور پھر اتنی قوبر سے اپنے جبرے بھیچے کہ اس کے چہرے کی تمام وریدے جدل پر اُبھر آئیں کہہ دے آج تجھے بھی کھلی چھوٹا جو چاہے کہہ دے مانینی نے جوبا کے دوبارہ بولنے سے قبل غسلی آواز میں غرہ کر کہا حسین کی پیشانی پر نحوست کی مہر ثبت ہے جوبا کا لیجہ اس بار بھی پرسکون تھا لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر غز و غزب سے کھول رہا ہے اور یہ تیرا حلام ہے تو جانتا ہے کہ حسین کی خاطر ہم نے جبل کی بستی کو تاراج کر ڈالا مردوں کی گردنیں اڑا ڈالی بچوں اور بوڑوں کو کوبوں میں غر کر دیا اور وہاں کی کباریوں کو ہم اپنی کنیزے بنا کر ہاکتوئے جبرین میں لے آئے اب ہم ڈرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہیں جبرین پر قہد اور بربادی کے سائنہ مڈلانے لگے مانینی پہیلیوں سے چلتا ہے جوبا وہ خبیس پورا تنزیہ لہجے میں بولا تو اپنے دل کی بات صاف صاف کہنے سے کیوں ڈرتا ہے محترم اور مقدس مانینی جوبا کی وجود میں دیکھتا وہ آتیش فشاں اب بھی پرسکون رہا اور وہ سولہ جویانہ لہجے میں بولا یہ تیرہ اور تیرے غلام کا معاملہ ہے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تو جبرین والوں کو اس سے دور ہی رکھے تو اسے تنہا بھی خوب نمٹ سکتا ہے مانینی نے پرشور آواز میں ایک بھیانہ قہکہ لگایا ہاں ہاں میں تنہا بھی اس سے نمٹ سکتا ہوں اور یہی کیا مانینی تجھے بھی مسل ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے جوبا نے اپنے آدمی کو اشارہ کی اور میرے گرد جمع ہونے والے بھیٹ تیزی کے ساتھ چھٹ گئی اس وقت مان مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے کہری نیند کے عالم میں میرے سر پر بزنی رڈہ دے مارا ہو میں بے اکھلا ہوئے انداز میں ریتلی زمین پر سے اٹھتا چلا گیا جبرین کے رہنے والے مجوسی قضاکوں کا مسلح کاروہ اپنے سردار جوبا کی قیادت میں تیزی کے ساتھ بستی کی طرف چلا جا رہا تھا میں اس وقت بستی سے چند سو گز پاہے ریتلے سہرہ میں موجود تھا سہرہ کی رات دم توڑ چکی پھر مشٹی کی افق سے تلائی کرنوں کے جال میں لپٹا وہ سورچلو ہو چکا تھا اس کی روشنی میں استخوانی بدن چندیائیوی آنکھوں اور خوفنا قدوخال والا مانینی مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر دونوں ہاتھ اپنے کلوں پر جمعہ فاتحہ نشان سے کھڑا ہوا تھا اس کی نگاہیں اپنے مقابل کھڑے ہوئے سفیت فام برجر پر مرکوز تھی جس کے ہمراہ آئل فیلڈ سے فرار ہونے کے بعد میں ایک ردلے گرداب کا شکار ہو گیا تھا برجر کا لباس تا تا ہو رہا تھا جیسے بہت سے بھوکے بھیڑیوں نے اس پر یلغار کی ہو اس کے چہرے کا رنگ دھوا ہو رہا تھا اور آنکھوں میں دہشت رچی ہوئی تھی اس کی حالت کسی خونی باز کے پنجوں میں پھسے ہوئے خوفزدہ پرندے سے مشابہ تھی رہا تھا جیسے اسے وہاں سے نجات کا اشارہ ملنے کی امید ہو حسین مانینی نے خلا میں کسی نامعلوم نکتے پر نگاہیں جمع کر مجھے پکارا بے احتر میرے قدموں کو جنبش ہوئی اور میں کسی سہمے ہوئے چوہی کی طرح اس کے سامنے پہنچ گیا اسے کہیں لکھ کر رکھ لے مانینی کی کراخت اور بھونڈی آواز ہو جی سہرا کے ذرے ذرے پر میری گریفت بہت مضبوط ہے تو اتنی آسانی سے مجھ سے نجات نہ پاسکے گا میری رسائی سہرا کے ہر گوشے میں ہے اور مجھے فریب دے کر سہرا سے فرار ہونا بہت دشوار ہے تیرا بہکایا ہوا جوبا کا غلام تالیس بھی آج ایک ہاتھ سے معذور جبرین کی فضاؤں میں موں اپھائے روتا پھر رہا ہے لیکن اس پر جبرین کے ہر گھر کے دروازے بند ہیں اور وہ آوارہ کتوں کے موں سے بچے ہوئے ہڈیوں پر گزارا کرتا ہے وہ گنگا تیرے لئے عبرت ہے اور آج سے میں اسی کو تیرے اوپر معمول کرتا ہوں جوبا کے گنگے شاہزور تالیس کا نام سنتے ہی میرا روما روما کاپ اٹھا اور مجھے جبرین کے سردار کی ترید میں گزارے ہوئے وہ دن یاد آگئے جب میں نے اپنے راتوں کا خون کر کے پتھر کے کلیجے کو چھلنی کر کے آتی اس دیفتہ کا پیکر تراشا تھا لیکن مانینی کی شبے دار نگاہوں کو فریب دے کر تالیس وہ مجسمہ نخلستان تک نہ پہنچا سکا اور مانینی نے بیرہمی سے اس کا دھانہ ہاتھ توڑ ڈالا ابھی میں اس مخلص گونگے کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ فضاء ہولناک چیخوں اور کہکوں سے گونج اٹھی اس آواز میں بلا کا گرب رچا ہوا تھا سن رہا ہے مانینی نے مسررتہ میز آواز میں مجھ سے کہا یہ تیرے ہمدر تالیس کی گربناک صدائے ہیں لیکن یہاں کوئی نہیں جو اس کی مدد کر سکے میں کہاں آپ ہسا ہوں میرے خدا برجر مجھ سے مخاطب ہو کر دہشت زدہ آواز میں کراہا یہ مانینی کا مسکن ہے او گوری چمری والے مانینی اپنی چندیائیوں آنکھوں پر برجر کو گاڑ کر آہستہ سے بولا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو خدا کے لئے مجھے واپس جانے دو میں تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنے پر تیار ہوں برجر تقریبا رو دینے والی آواز میں بولا تیری آزادی اب ایک خواب بن کر رہ جائے گی مانینی اس کے حالے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا جبرین ایک راز ہے اور اس راز کے جاننے والوں کو باہر کی دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں اسی اسنا میں جوبا کا گونگا و بہرہ غلام تالیس وہاں آ پہنچا آوارہ کتوں کی ایک جماعت اس پر بھونگتی ہوئی وہاں تک آئی تھی وہ کتے اپنے دار چمکاتے تالیس پر غرارہے تھے اور وہ مکے لہرہ لہرہ کر انہیں خود سے دور رکھ رہا تھا اس کے بدن پر لباس کے نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا اور سہرائی دھوپ میں آوارہ پھرنے کے باعث اس کی رنگت اور بھی سیاہ ہو کر جلس کر رہ گئی تھی اس کے پورے بدن اور چہرے پر لمبی لمبی پرانی اور تازہ خراشوں کے نشانات تھے جن میں سے جا بجا گاڑا خون خون رس رہا تھا اس کے چہرے پر دہشت اور دیوانگی کے ہولناک سائے ناچ رہے تھے اور وہ اپنی بے رونک آنکھوں میں اجنبیت کا احساس لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا یہ آوارہ کتوں سے لڑکر اپنے خوراک حاصل کرتا ہے مانینی کا لہجہ اس بار آسودہ تھا اور ان مقابلوں میں یہ اکثر لہو لہان ہو جاتا ہے مگر پیٹ کا جہنم اسے مجبور کر دیتا ہے یہ میرے خلاف سازش کرنے والے ایک مجرم کا حشر ہے اور میں تم دونوں پر بھی رحم نہیں کروں گا بابا مجھے معاف کر دو برجر کامٹو بھی آواز میں بولا اس کا چہرہ دیشن سے تاریخ پڑ چکا تھا میں اب بھول کر بھی سہرہ کا رخنا ہی کروں گا اور ہمیشہ میری زبان بند رہے گی خاموش مانینی پوری قوت سے دھاڑا پھر اس نے جنبش عبرو سے تالیس کو اشارہ کیا اور وہ دیواناوار کتوں کو بھول کر میری جانے بڑھنے لگا مانینی کے اشارے پر سارے کتے خوبصدہ آوازیں نکالتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ گئے اس سے قابل کہ میں تالیس کا اندیا سمجھ کر پاتا اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنی پشت پر لات دیا پھر اس نے برجر کا بھی یہی حشر کیا اور ہم دونوں کو اپنی پشت پر لات کر بستی کی جانب لے چلا مانینی اس کے چلنے کا انتظار کیے بغیر ہی بستی کی طرف روانہ ہو چکا تھا تالیس اپنی دیوانگی کو بھول کر کسی وفادار کتے کی طرح ہمیں اپنی پشت پر لادیت بے تکان مانینی کے پیشے چلا جا رہا تھا اس کے غلیز بدن سے پھوٹنے والی بوسے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا اور برجر تو اس سیافہ مبشی کی بے رہیم گریفت میں آتے ہی بے ہوش ہو چکا تھا ہم بستی میں داخل ہوئے تھے جبرین والوں کو اوچھی آوازیں یک بے یک مان پڑ گئی راستوں سے گزرنے والے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اپنی اپنی جگہ رکھ گئے شتر سواروں کی اوٹ بل بلاتے ہوئے زمین پر بیٹھ کے جیسے مانینی کے سامنے ان کی قدموں تک کی سکت دم توٹ چکی ہو راستے کے دونوں جانے بنے ہوئے خیم اور جھوٹوں میں رہنے والے عدب اور احترام کے ساتھ اپنے دروازوں پر نکل آئے تھے اور سر جھکا جھکا کر اپنی بستی کے مقدس پروہ کو تعظیم دے رہے تھے مانینی پروکار انداز میں سر کی جنبش سے ان کی تعظیم قبول کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کے گزر جانے کے بعد جبرین والوں کی متحیرانہ نگاہیں دور دور تک ہمارا تعقب کر رہی تھی سردار جبہ کے خیمے کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے تندخو اور بدمزہ سردار کو دس بستہ سر چھکا کر مانینی کو تعظیم دیتے دیکھا پھر ہم جبرین کی اس چوپال کے نزدیک پہنچے جہا جبرین کی بے یاروں مددگار اور روایت شکن عورتیں اور لڑکیاں بٹھا دی جاتی تھی اور ان کے جسموں پر رشتوں کے امتیاز کے بغیر جبرین کے ہر مرد کا مساوی حق ہوتا تھا مانینی کی گزرنے کی خبر پا کر چوپال والی ابھی احترام کے ساتھ باہر آ چکی تھی انہی میں سردار جوبہ کی جواسہ لڑکی زینبی نظر آئی جس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اس کی بڑی بڑی غزالی آنکوں میں اس شراب کا خمار تہر رہا تھا جو جبرین کے حوص پرس پھیڑی ہے اس کے دہانے میں انڈین دیتے تھے اس کے سارے چہرے اور جسم کے برہنہ حصوں پر جبرین والوں کے دانتوں کی نیلے نیلے نشانات دور ہی سے چمک رہے تھے زینبی جو میری محبت کا دم بھرتی تھی اور جس کا روب چورا کر میری پیاری توسیاں مجھ سے ملتی رہتی تھی اب بہت ہی جاگوسل اور عبر اریز حالات سے دوچار تھی اس کا سگا باپ اسے قطع تعلق کر چکا تھا اور وہ اپنا نوشتہ تقدیر پورا کرنے کے لئے چوپال میں پھینک دی گئی تھی زینبی سمیت ان تمام لڑکیوں نے خوف اور دہشت کے میری جلے تاثرات کے ساتھ سر جھکا کر مانینی کو تعظیم دی اور جب میں تعلیس کی پشت پرنا تھا ان کی قریب سے گزرا تو زینبی یک بارگی زور سے چیخ پڑی حسین میرے سنگتراش کیا تو ابھی زندہ ہے لیکن میں اس کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکا اور تعلیس مجھے لئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا خاصی دیر تک چلتے رہنے کے بعد آخر کار نخلستان کے پرفضہ مقام پر ہمارے سفر کا اختتام ہوا مانینی کے حکم پر تعلیس نے مجھ اور برجر کو درختوں کے ایک کون میں نمالو زمین پر ڈال دیا اور مانینی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے خیمے میں جاگوسا تنہائی باتیں ہی میں نے تعلیس کو جنجوڑ کر پتر متوجہ کیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتا ہے یا نہیں لیکن وہ اجنبی اور وحشتانگ نظروں سے میری جانب دیکھتا رہا جب میں نے کئی مرتبہ اسے چھیڑا تو اس نے گھڑا کر غصیلے انداز میں میرے سر کے بالوں کو اپنی مٹی میں بھیج کر دو تین زوردار جھٹکے دیئے اور میرے سینے پر گھوسا مار کر مجھے نیچے پھیک دیا میرے حلق سے دبی دبی چیخ نکلی لیکن برجر نے مجھے سہارا تک نہیں دیا نیا پہاں کہاں بھنس گیا نہ جانے یہ جادوگرہ کی کون سی بستی ہے دہشت سے میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے اوہ خدایا میں کیا کروں برجر کراہتا ہوا ایک درخت کے تنے سے ٹک گیا اسی اسنا میں مانینی اپنے خیمے سے برامد ہوا اس کے دانے ہاتھ میں زیتون کی تیل میں بھیگا ہوا ایک چرمی چابوٹ تھا جسے وہ زور زور سے فضام گردش لے رہا تھا برجر مانینی کو دیکھتے ہی کسی زبا کی اور بکری کی طرح چلانے لگا اس کی حالت بہت زیادہ ابتر تھی اس کی دہشت سے پھٹیویں نگاہیں مانینی کے چابوٹ کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی تھی قریب آ کر مانینی نے وہ چرمی چابوٹ تالیس کی طرح بڑھا دیا تالیس نے کرون اولا کے کسی خون آشون جلد دید تالیس نے کرون اولا کے کسی خونہ شام جلد کی طرح اپنے دان چمکا کر پھرتی کے ساتھ وہ چابوٹ لے لیا اور مانینی کا اشارہ پا کر بے رحمانہ انداز میں برجر پر ٹوٹ پڑا تالیس اس وقت تک دیوانے کے بجائے مانینی کا ذر خرید غلام نظر آ رہا تھا سیاہ فام غلام کو اپنی جانب دیکھ کر برجر تیز چیخیں مارتا ہوا میلی آل لینے کے لیے لپکا لیکن میں اس چابوٹ کی دہشت کے باعث ایک طرف ہٹ گیا وہ لمبا چابوٹ فضاء میں لہراتا ہوا برجر کی پلیوں سے لیبٹ گیا اور وہ دل دوست چیخ مار کر موں کے بل زمین پر گر گیا اور اس کے ہونٹوں سے خون کی دھارے بہ نکلی تالیس اپنی جگہ پر چابوٹ سمالے اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا چلو نابکار تیرا مقدر تجھے پھر اس نخلستان میں کھینچ لائیا ہے مانینی نے سردر کرخت آواز میں مجھے للکار کر کہا میں نے دلی دل میں اتمنان کا گہرہ سانس لیا کہ چابوٹ سے نجات ملتی نظر آ رہی تھی مانینی مجھے ہمراہ لے کر خاموشی کے ساتھ نخلستان کے اس کھومے کی طرف چل دیا جہاں سے نخلستان کی آبیاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا تھا ہمارے اقب میں رہ رہ کر برجر کی جگر شکاف نکالے چیخیں سنائی دے رہی تھی میں نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا تو لرز کر رہ گیا برجر زخموں سے چور بحشت کے عالم میں ایک طرف دوڑ رہا تھا اور تالیز چنوی چابوک اس پر برساتا اس کا تاقب کر رہا تھا اس کے سیاہ چرے پر اس وقت دیوان کی کے بجائے گہرا سکون نمائیا تھا مانینی کو فریب دینے کی سزا اس سے بھی زیادہ محیب ہو سکتی ہے حسین مانینی میری جانب دیکھے بغیر سرد آواز میں بولا تیرا گورا ساتھی اب سسکا سسکا کر اسی نخلستان میں مار ڈالا جائے گا اور کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکے گا پھر اس کی ادھڑی ویلاش پر سہرائی گر ادعوت اڑائیں گے مجھے رہا کر دے مقدس مانینی تیرا راز امانت بن کر میرے سینے میں دفن ہے میں نے ڈرتے ڈرتے پہلی بار اس خوخات بڑے کو مخاطب کیا رہائی وہ بھیانک انداز میں ہسا پھر سرگوشیانہ آواز میں بولا دوسیا کا راز تیرے سینے میں دفن ہے اور جب تک تو خود منو مٹی تلے دفن نہیں ہو جاتا مانینی تیرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا مقدس مانینی میری مسلمیت پر رہم کر دے اس نخلستان سے مجھے خوف آتا ہے یہ سبزہ دار مجھ سے میری نیندے چھین لے گا مجھے جبرین میں واپس جانے دے تو اس رعایت کا مستحق ہرکز نہیں ہے مانینی کا لہجہ کرخت ہو گیا میں تجھے سازشوں کے لیے آزاد نہیں چھوڑ سکتا اب تو اسی نخلستان میں رہے گا میں ایک گہرہ سانس لے کر خاموش ہو گیا کومے پر پہنچ کر وہ نحیف نظار بڑھا ٹھائر گیا پھر میری نگاہیں پتھر کے ان دو بڑے بڑے ٹکوں پر پڑی جو کومے کی منڈیر کے قریبی گھاس کے خطہ پر پڑے ہوئے تھے ان پتھروں کے پاس میرے عوضورہ کا سنوک بھی پتار پڑا تھا تُو نے ایک بار جوبہ سے مل کر میرے خلاف سازش کی تھی نہ مانینی نے عجیب و غریب طائد طلب لے جنے میں مجھ سے سوال کیا میں فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کی بات کا کیا چواب دوں بول حسین مانینی نے تجھے ہی مخاطب کیا تھے سنسانوں کی سکرود کے بعد وہ پھر بولا تُو خودی سکرود جانتا ہے مقدس مانینی میں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا ہاں میں جانتا ہوں وہ تیز آواز میں بولا حسین جوبہ کے ساتھ مانینی کے خلاف سازش کر کے تونس جلت اور رسوائی کا معاہدہ کیا تھا اور آج میں تجھے ایک سازش کی دعوت دیتا ہوں جوبہ کو ہماری بستی میں بہت طاقت مل گئی ہے وہ میری پولیسرہ قوتوں سے ڈر کر میرے سامنے چھکتا ہے ورنہ اس کے دل میں میری عزت نہیں وہ مجھ سے باغی ہو چکا ہے اور اب اس کی سزا یہی ہے کہ جبرین کے جن باسو کے بل پر وہ اکڑتا ہے انہی کے ہاتھوں اس کی دوٹیاں نچوا دی جائیں اور ان کا سر انہی کی نزوں پر بلند کیا جائیں ایک سازش کی شزا میں ابھی بھوکت تک رہا ہوں اور اب دوسری سازش کے تذکلے سے میرا روپا روما کاپ اٹھا جوبہ کو غیر مرہی اور پولیسرہ قوتوں کے ہمارے حاصل نہیں تھی لیکن مکینہ پرور اور بے رہم شخص تھا اس نے اپنی جان کے خوف سے جس طرح اپنی بیٹی سینوں سے دستبرداری اختیار کی تھی اس کے بعد میں جوبہ کے نفرت کرنے لگا تھا مقدس مانینی تم مجھے مار کیوں نہیں دیتا میں نے شدید اندرونی اضطراب کے ساتھ کہا ممائنی خیز انداز میں ہسا کیا تو زندگی سے اتنا ہی بیزار ہو گیا ہے اس سے پیشتر کے میں کچھ کہتا برجر کی ہولناک چیخیں نخلستان میں چھکراتی ہوئے ہمارے قریبہ پہنچی اس کی سفید جلد پر جا بجا نیلی دھاریاں اگری ہوئی تھی جلد پھر جانے کے باعث خون کی دھارے بہرے ہی تھی اور وہ نقاہت سے لڑ کھڑاتا ہوئے پناہ کی تلاش میں دھوڑا ہا تھا لیکن تالیز فرشتہ اجل کی صورت میں چابک پھٹکار تھا اس کے سر پر سوار تھا مانینی کو دیکھتے ہی برجر کی نگاؤں سے قہر اور نفرت کی چنگاریاں برسنے لگی اس نے پوری قوت سے کام لے کر دور لگائی اور تالیز کے چابک سے زندگ سے نکل کر مانینی پر آ پڑا برجر خاصہ تندرست اور بھاری بھرکم شخص تھا لیکن مانینی کے قدم نہ لڑکھڑائے بس اس کے حلق سے ایک تہیر زدہ سی آواز نکلی اور پھر برجر نے اس کا گلہ دو بوچھ لیا تو سہرا کی بدرو ہے میں تجھے مات ڈالوں گا تجھے فنا کر دوں گا وہ مانینی کے گلہ دو بوچھتے ہوئی حزیانی انداز میں چلائے جا رہا تھا اس سے بیشتر کے برجر مانینی کو بے بس کر پاتا تالیز اس کے سر پر آ پہنچا اس نے چابو کے ایک طرف پھینکا اور بائیں ہاتھ سے برجر کی گردن پکڑ کر اسی زمین سے اوپر اٹھاتا چلا گیا مانینی اچھل کر الگ ہٹ گے اور اپنی گردن سہلانے لگا ادھر تالیز نے برجر کو کافی بلندی تک اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے اٹھنے سے قابل ہی توبارہ اس کے سینے پر سوار ہو گیا برجر اس کے نیچے بری طرح تڑپا لیکن تالیز نے اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھ دیا اور بائیں ہاتھ اس کا گلہ گھوٹنے لگا برجر کے حلق سے ڈراؤنی آوازی نکلنے لگی اس کا بدن بری طرح مچن رہا تھا سانس اٹھ جانے کے باعث اس کا سفید فارم چہرہ سے ہی مائل رنگت اختیار کرتا جا رہا تھا چند ہی منٹ میں زندگی اور موت کا یہ مارکہ تیہ ہو گیا برجر نہائیت ہی بیرہمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا برجر کا بدن پوری طرح ساکت ہونے کے بعد تالیز اس کی لاش پر سے اٹھ گیا اس وقت اپنے بشرے ہی سے خونی نظر آ رہا تھا جذبات سے آری نگاؤں سے برجر کی لاش کو گھوٹنے کے بعد تالیز تیزی سے نیچے جھکا اور ایک جھٹکی کے ساتھ اسے اپنے کندے پر لات کر بستی کی طرف چل دیا تجھے ان پتھروں پر آتیز کے پیکر تراشنے ہیں تالیز کے چلے جانے کے بعد مانینی نے سرد اور جذبات سے آری آواز میں مجھ سے کہا اس وقت مانینی کے تیور بہت خراب تھے اور میرے لئے اس سے بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی لہٰذا میں سر جھکا کر ان پتھروں کی جانے بڑھ گیا میری نگاہیں ہر وقت تیرا پیچھا کرتی رہیں گی مانینی اپنے خیمے کی طرف لوٹتے ہوئے تردیبی لہجے میں بولا اور میں تیری بو پا کر پاتال تک پہنچ جاؤں گا قسم ہے اس مقدس آگ کی جو عزل سے روشن ہے اگر تُو نے اس بار مجھے فریب کیا تو تیری زندگی و عبرت پیار یاد کا نمونہ بنا دوں گا یہ کہہ کر وہ اپنی آہلی شنیواری چھڑی کو ٹیک تک خیمے کی جانب چل دیا میں بے وسی اور ناومیدی کے عالم ان پتھروں کو دیکھتا اور پھر اپنے عزاروں کا صدوق کھولنے لگا اس وقت تک سورج کافی بلندی پر آ چکا تھا کنوں کی تماظر سے زمین جھرسنے لگی تھی اور نگاہوں کو اس جلسیوی دوپیر کی تاب نہ تھی لیکن وہ اپنے کام کے لئے مجبور تھا میں نے نیم دلی اور پس مردگی کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا بہکے بہکے ہاتھوں سے پتھر پر آہنی ضربے لگائی اور میرے عیدگی سنگریزوں کی برسات ہونے لگی اپنے کام کے ساتھ ہی غیر ارادی طور پر میری نگاہیں مانینی کے خیمے کا تواف بھی کر رہی تھی لیکن مانینی اندر گھسا نہ جانے کس کام میں مصروف تھا کہ دوبارہ باہر نکلتا نظر نہیں آیا دن آہستہ آہستہ ڈھلتا رہا اور جب سورج تھکے قدموں سے مغربی وادیوں میں اتر رہا تھا تو مجھے اقوی کنج میں ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور میں نے سرسری طور پر سر گھما کر پیچھے دیکھا لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا اور اس آہٹ کو اپنا وہم سمجھ کر اپنے کام میں مشکول ہو گیا ذرا ہی دیر میں سورج گھروپ ہو گیا اور وہاں ہر طرف سرمائی اندھیرہ پھیلنے لگا جب تک میری نگاہیں کام کرتی رہی میں سنگو آہن میں اُلتا رہا لیکن جب بڑھتا ہوا اندھیرہ میری دشواریاں پیدا کرنے لگا تو میں نے ہاتھ روک لیا اندھیرہ پھیل جانے کے باوجود مانینی کے خیمے میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور اس کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا اس نے مجھے کام کے بارے میں تو بتا دیا تھا لیکن اندھیرہ پھیل جانے کے بعد مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اتنا عرصہ جبرین میں گزارنے کے باوجود مانینی کے خیمہ میرے لئے ایک راز تھا مجھے کچھ علم نہ کہ وہاں کیا کچھ ہے اور مانینی فرصت کے لمحات میں وہاں غصہ کیا کرتا رہتا ہے میرے لئے ایک سنہری موقع تھا میں مانینی کی کسی خوکم کی خلاف ورزی کیے بغیر اس کے خیمے میں بھوس سکتا تھا اگر مانینی وہاں موجود ہوتا تو اس سے اگلے ہدایات لے کر لوٹ آتا اور اس کی غیر موجود کی کی صورت میں میں اس کے خیمے کا بھرپور جائزہ لے سکتا تھا میں خیمے کی طرف جانے کا ارادہ کر کے کومے کی منڈیر سے ذرا ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک اقب سے کسی نے دھیمی آواز میں پکارا وہ آواز اپنی کرخت کی اور چہرے کے اور لہجے کے باعث مردانہ معلوم ہو رہی تھی میں کسی چیتی کسی پھرتی سے واپس پلٹا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا کجور کے اونچے اونچے درخت ہوا کے جھونکوں کے ساتھ سرسرا رہے تھے اور میں ان کے درمیان تنہا کھڑا تھا کون ہے؟ میں نے سرگوشینہ آواز میں سوال کیا اپنے سامنے والے درختوں کے کنج میں چلے آؤ میں تمہارا دوست ہوں وہی آواز دوبارہ اگری اس بار میں آواز پہچان گیا وہ جبرین کے سردار جوبا کی آواز تھی میں سمجھ گیا کہ جوبا میرے لئے کوئی خاص پرغام لے کر آیا ہے میں تیزی کے ساتھ درختوں کے درمیان جاگوسا چند ہی منٹ کی کوشش کے بعد میں جوبا کے سامنے پہنچ گیا وہ ایک درخت کے تنے سے پشٹکائے چکنے انداز میں کھڑا ہوا تھا حسین کیا تو مانیدی کا وفادار ہو چکا ہے؟ جوبا نے مجھ پر نظر پڑتے ہی سپارٹ لیجم اپنا پہلا سوال کیا ایک ثانی کے لئے مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں مانینی بھی آس پاس ہی موجود نہ ہو کوئی میرا جواب سنتے ہی سامنے آ جائے لیکن میں جوبا کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید میں کچھ خطرہ بھی مولنے ہی لینا چاہ رہا تھا مانینی کی وفاداری بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے سردار میں نے طویل سانس لے کر سرگوشنر لیجم اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تو جانتا ہے کہ مانینی اس وقت کہاں ہے جوبا نے دریافت کیا نہیں لیکن دو پہر میں آخری بار میں نے اسے خیمے میں گستے دیکھا تھا وہ اس وقت خیمے میں نہیں ہے وہ چوروں کی طرح یہاں سے نکلا ہوگا اس وقت تو میرے خیمے پر شراب کے نشے میں دھوت پڑا ہوا ہے وہ میرے پاس جبل سے لوٹی ہوئی کنیزوں میں سحصہ طلب کرنے آیا تھا اور ان میں سے ایک خوبصورت لڑکی پر نظر پڑتے ہی وہ دیوانہ ہو گیا اپنے تقدس کے ظاہری خول کے باعث وہ اور تو کچھ نہ کر سکا لیکن وہ لڑکی اس کی ساقی گری پر معروم کر دی گئی اور اس وقت اس کے ہاتھوں تک اس وقت سراب پیتا رہا جب تک اس کے حواس نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا وہ تمہارے خیمے میں بے ہوش ہے میں نے اپنے وجود میں مسردت کی لہر دوڑاتی بھی محسوس کی یہ اسے ہلاک کرنے کا سنہرہ موقع ہے حسین جوبہ میرے شانے پکڑ کے پر جوش آواز میں بولا یہ پہلا موقع ہے کہ مکار مانینی سے غفلت ہوئی ہے ورنہ وہ بڑھا ہمیشہ محتاط رہتا ہے ہم جبرین والے تو شاید اب بھی اس پر یوں غفلت میں ہتھیار نہ اٹھا سکیں کیونکہ ہم سب اس کے سہر میں ہیں ہاں تو اسے ہلاک کر سکتا ہے تو جانتا ہے کہ وہ کس قدر بدتینت اور مکار ہے ہاں میں راضی ہوں تو آؤ بیران راستوں سے ہم بہت جلد بستی میں جا نکلیں گے پھر ہم دونوں جیسے ہی درختوں کی کن سے باہر نکلے کچھ فاصلے پر مانینی کی سرد آواز سنائی دی میرے نخلستان میں جوبہ کی بو آ رہی ہے میری اجازت گرر ادھر آنے والے میرے قہر کو دعوت دیتے ہیں آخر جوبہ کو یہ کیسے جرت ہوئی پھر اس نے غسلی آواز میں پکارا جوبہ جوبہ میں تیری بو سوچ چکا ہوں تاریخی میں ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئی اور میں پلٹ کر دوبارہ درختوں کے کون میں جہاں گسا ہاں مقدس مانینی چند ثانیوں کی سکوت کے بعد جوبہ کی مٹھاس میں ڈوبی ہوئے آوازوں بھری میں یہاں موجود ہوں تو جہاں ہے وہی ٹھے میں خود تیرے پاس آ رہا ہوں مانینی کا لے جا اس بار اشتیال انگیز تھا جوبہ کی نخلستان میں موجود کی شاہد اسے ناغوار گزری تھی چند ہی ثانیوں میں مانینی شاہد جوبہ کی قریبہ پہنچا تو میری اجازت کو یہاں کیوں آیا ہے مانینی کی آواز میں قطعہ رکھ بندامہ تھا میں روشن سر والے کتے کے تاقب میں تیرے غلام حسین تک پہنچا تھا سردار جوبہ نے پورے اعتماد کے ساتھ ایک فرضی کہانی چھیل دی وہ کتہ مجھ اپنے خیمے کے عقب میں نظر آیا تھا میرے لئے وہ عجیب چیز تھی اس لئے میں اس کا پیچھا کرنے لگا لیکن وہ یہاں پہنچ کر غائب ہو گیا تیرا غلام کومے کی منڈیر سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ اسے روشن سر والے کتے کے بارے میں کچھ ہل نہیں روشن سر والا کتہ مانینی نے متحیرانہ لہجے میں دہرایا جوبہ کیا میں تیری اس کہانے پر یقین کرلوں اس وقت میری یہاں موجودگی بھی ایک کہانے ہی کہلائے گی مقدس مانینی جوبہ اپنے لہجے میں قدر تلقی پیدا کرتے ہوئے بولا میں یہی رکتا ہوں تو اپنے غلام سے میری باتوں کی صداقت دریافت کر لے غلام آقاؤں کی سچائی کی گواہی نہیں دے سکتے جوبہ مانینی بھیانہ کا انداز میں ہس پڑا مجھے تیری بات کا تو یقین ہے لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ نخلستان کی فضاؤں میں مجھے کسی کتے کی بھو محسوس نہیں ہو رہی مانینی سردار جوبہ کی آواز غراہت میں بدل گئی تو مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے نہیں جوبہ مانینی کا لہجہ نرم پڑ گیا اس سہرہ میں ہر طرف ایسے ہزاروں راز بکھرے پڑے ہیں جن پر سے آج تک کوئی پردہ نہ اٹھا سکا آ تو یہ بتا کہ کس کس نے تجھے اس طرف آتے دیکھا ہے مانینی کی لہجہ پر میں کامپ اٹھا وہ جوبہ کو لفظوں کے جال میں فسا کر یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اسے کسی نے نخلستان کے طرف آتے نہیں دیکھا اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد وہ جوبہ کو ہرگی زندہ نہ نکلنے دیتا بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے جوبہ کی آواز میں ہلکی سی کپ کپاہٹ نمائیہ تھی شاید وہ بھی مانینی کے عزائم بھام چکا تھا تو اس وقت خوفصدا ہے جوبہ مانینی پھر ہس پڑا جا بستی لوٹ جا تو یہ یہ نہ بھولنا چاہیے کہ تیری حکومت نخلستان کے اس پار تک ہے مانینی کی قلم رو میں آنے والے بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں لیکن میں رحمدل ہوں جا واپس لوٹ جا جوبہ کے قدموں کی چاپ دور ہونے لگی چند ثانیوں کے بعد مانینی میرے پاس آیا میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر تشدد کر کے جوبہ کی آمد کا راز اگرانے کی کوشش کرے گا لیکن اس نے جوبہ کا کوئی ذکر نہیں کیا مجسمے تیار ہونے تک تجھے اپنی راتیں اسی نخلستان میں کھلے آسمان کے نیچے بسر کرنا ہوں گے ہوسیب وہ میرے سامنے آ کر کرسکون لہجے میں بولا اگر تُو نے میرے خیمے میں گھسنے کی کوشش کی تو آسمانوں سے اتنے والی بلائن چونک بن کر تیرا بدن چاٹ جائیں گی میں جانتا ہوں مانینی بابا میں نے سہمی ہوئے آواز میں کہا لیکن میں بھوکا ہوں تیری سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ گونگے تاریس کی طرح عوارہ کتوں سے لڑ کر اپنا رزق حاصل کرے لیکن میں رحم دل ہوں لے اس وقت یہ کھا لے یہ کہہ کر مانینی نے اوپنی کے دودھ سے بھرے ہوئے پنیر کے چند ٹکرے میری طرف بڑھا دیئے اور لاپروانہ انداز میں اپنی چھڑی ٹیکتا اپنے تاریخ خیمے کی طرف چل دیا میں شدید بھوکا شکار تھا اس لئے بے سبری کے ساتھ پنیر کے نمکی ٹکڑے کھانے لگا پنیر کھانے کے بعد تکان کا احساس کچھ اور بڑھ گیا میں زبین پر لیٹ کر سو جانا چاہتا تھا لیکن پچھلی شب آئیل فیلڈ سے فرار کے بعد کہ واقعات یہ کے بعد دیگرے ذہن میں ناشتے رہے بھرگجر کا عبرتناک انجام رہ رہے کر مجھے اپنا حشر یاد دلا رہا تھا میں جانتا تھا کہ مانینی کسی نے کسی موقع پر میرا بھی وہی حشر کرے گا تھوڑی دیر بعد مانینی کا خیمہ روشن ہو گیا اور اس جانب سے بہت سی ملی جلی آوازیں اُفرنے لگی میں ہر بڑھا کر اٹھ پیٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن مجھے وہاں کچھ نظر نہ آسکا ان آوازوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ خیمے میں مانینی کے علاوہ غیر انسانی قوتیں بھی موجود ہیں تھوڑی دیر بعد وہ شور تھم گیا اور میں پریشان خیالی کے عالم میں دوبارہ نرم نرم غاز پر لیٹ گیا تمام تر اندیشوں کے باوجود ذرا ہی دیر میں مجھ پر غنود کی تاریح ہونے لگی رات کی کسی پیر میرے کانوں میں دھیمہ دھیمہ ترنم بھوجنے لگا اس لاہوتی ترنم کی بوجھ میں مٹھاس اور حلاوت کے سمندر انگڑائیاں لے رہے تھے آہستہ آہستہ وہ آہنگ بلند ہوتا چلا گیا اور میں بے چین ہو کر بیدار ہو گیا میرے اردگید ہر طرف تاریکی کا راج تھا نخلستان کے دوسرے سرے پر بنا ہوا مانینی کا خیمہ بقائے نور بنا ہوا تھا گو وہاں کوئی نہیں تھا لیکن وہ ترنم ریز محسوسی و تدریج بڑھتی رہی یوں لگ رہا تھا جیسے سہرہ میں گھومنے والے خانہ بدوش نمہ خانوں کا کوئی طائفہ اپنے ساز بجاتا تیزی کے ساتھ میرے قریب چلا آ رہا ہو پھر اس موسیقی میں یک بے یک بے اشمار نقرے گھنٹیوں کا سرور بخش آہنگ شامل ہو گیا اور میں استراب کا شکار ہو گیا یہ سب آوازیں اب میں جان چکا تھا میری دوسیا بنت نیل میرے پاس آ رہی تھی موزی سامین حضرات یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تکلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ